اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پیپر فائیو کے مطالق پیپر فائیو یعنی کے پلاننگ انیلیسز ایویویشن سو یہ ضروری تھا مجھے ایک یہ لیکچر بنانا اس میں بیسک نہیں جو ہے نا وہ میں بات کر رہا ہوں گا کہ کیسے پیپر فائیو کے کیسے چیزیں آئیں گی آپ کے پاس اور کس طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے سو سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ اس کے انٹرڈکشن کی بارے میں بات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کورس کانٹینٹ کیا کیا تیزیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم تھوڑے سے اس کے ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آئیں گے اس طرف کے ہم نے اس کے کوئیسٹنز کی طرف فاس پیپرز کی طرف ٹھیک ہے سو سب سے پہلے پیپر فائیو کے مطالق جو میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپر فائیو کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 1 آور 15 منٹس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 30 1 آور 15 منٹس ہوتا ہے یہ 30 مارکس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پورے ای لیولز کا جو پیپر ہے پورا جس میں پیپر 1 آتا ہے پیپر 2 آتا ہے پیپر 3 آتا ہے پیپر 4 آتا ہے پیپر 5 آتا ہے اس میں صرف اور صرف 11.5% اس کی ویٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ جو سکلز آپ کے اس پیپر میں جو ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ پلاننگ ہے انیلسز ہے اور ایویویشن ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ورڈ ہے وہ ہے کنکلوزن ٹھیک ہے اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پلاننگ میں ڈیفائننگ دے پرابلم اور میتھرڈ ٹھیک ہے انیلسز کنکلوزن اور ایویویشن میں ڈیلنگ ویڈ ڈیٹا کنکلوزن اور ایویویشن کرنا ٹویل فلد مارکس منیم مارکس اس کے ایلوکیٹڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اور جو ریمیننگ سکس مارکس ہیں they will be allocated across the skills in this great and their allocation may vary from paper to paper ٹھیک ہے اب لیٹلی کیا ہوا ہے کہ examiner نے paper pattern تھوڑا سا change کر دیا ہے یعنی کہ اب اس میں ہو گئی ہے کہ آپ کا جو جو آپ کے سیور مارکس یا ایٹ مارکس یا ٹین مارکس کا experiment derive کر کے experiment کا method آتا تھا جیسے بائیو میں ابھی بھی آتا ہے physics میں ابھی بھی آتا ہے اس طرح آپ chemistry میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے there is no seven mark or eight mark long question جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ experiment ہم نے کرنی ہے جی method بتائے پھر اس کے جو آپ نے سارا ایک long answer لکھنا ہوتا ہے وہ اب نہیں آیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے so this is a very big relief for students ٹھیک ہے کیونکہ وہ لکھنا کافی مشکل ہوتا ہے اور اس میں اکثر کیا ہوتا ہے وہ ایک آپ pattern اگر یاد کر لیں نا اس میں تو وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنی big deal بچہ لکھ لیتا ہے لیکن وہ tricky ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر time different problem ہوتی ہے ہر time different experiment ہوتی ہے اس کی different problems ہوتی ہیں اس کی different techniques ہوتی ہیں so وہ اس چیزوں میں student جو ہوتا ہے نا وہ اکثر فاس جاتا ہے تو یہ ایک relief ہے آپ کے لیے کہ chemistry میں اس قسم کا کچھ بھی ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں شکر کریں chemistry میں اس طرح نہیں chemistry کا اگر وہ لکھنا آج ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے students نہیں لکھ پاتے پیپر فائر بھی ہوتا ہے expectations for each skill candidates will be provided with information about the aims of an experiment and some background information relating to it سب سے پہلے planning کی بات کریں تو defining the problem ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے تو candidates جو ہیں وہ identify safe or efficient procedure ٹھیک ہے that will lead to a reliable result steps necessary to carry out the procedure ٹھیک ہے آپ کو 3-4 marks کا question وہ پوچھ سکتا ہے کہ steps بتاؤ ٹھیک ہے لیکن 7-8 marks کا نہیں پوچھ سکتا ہوں show an understanding of the risks of a proposed experiment independent variable independent variable بتانا ٹھیک ہے aim of experiment in terms of a prediction variables control کرنے یہ آپ کو experiment میں پتا ہونی چاہیے چیزیں اسی طرح method کی بات کریں تو method میں جو ہے وہ ایسے method carry out ہوگا experiment preparation of result tables graphs to plot key points to consider ٹھیک ہے arrangement of apparatus label diagram بھی بنانے کو اکثر آتا ہے ٹھیک ہے steps in the procedure to be followed and collect order ٹھیک ہے use of appropriate measuring instruments ٹھیک ہے appropriate volume and concentration of reagents ٹھیک ہے precautions کیا ہوسکیں ساری ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے method جس میں دیکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ experiment کا drive method ڈکھیں تھا ٹھیک ہے جس جو 7-8 marks میں بات کر رہا تھا لیکن اس کا ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ باتیں جو ہے نا وہ پتا نہیں ہونے چاہیے تو آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہونے پھر بھی چاہیے ٹھیک ہے کہ اس میں کیا کیا ہوں گی کہ carry out کیا سے experiment ہوگا تاکہ اگر وہ کہیں نہ کہیں سے آپ سے اس طرح کا پوچھ بھی لے نا question تو آپ کو پتا ہوں ٹھیک ہے آگے آتے ہیں تو analysis conclusion evaluation کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈک ہے کہ dealing with data ڈک ہے کہ identify the calculations and means of presentation of data that are able to draw conclusions ڈک ہے tables and graphs to draw attention to the key points analyze data to draw appropriate conclusions plot an appropriate graph ڈک ہے ڈک ہے کہ dealing with data calculate quantities from raw data ڈک ہے suggest appropriate axes for use the correct number of significant figures for this category ساری skills جو ہیں وہ میں آپ کو paper 5 کی جب ہم past papers officially start کریں گے اس میں آپ کے ساتھ یہ share کروں گا conclusion پھر بتانا کہ بھئی investigation میں ہمیں کیا پتا چلا ہے ٹھیک ہے detailed scientific explanation آپ کو دینی آنی چاہیے conclusion describe make further predictions and suggest improvements ٹھیک ہے so اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے evaluation پھر کرنی ہے identify anomalous values and provided data suggest possible explanations for anomalous readings and suggest appropriate means of dealing with such anomalies identify the extent to which provided readings have been described the adequacy of the range of data ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ اب اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے جو اب ہم course content کی طرف آنا آتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات جو ہے وہ کرتے ہیں planning کی تو planning میں ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ دیکھو dependent variable کیا ہوتا ہے dependent variable it is a factor we measure during an experiment ٹھیک ہے جو چیز آپ measure کرو گے وہ dependent variable ہوتی ہے independent variable کیا ہوتا ہے جو کہ ہم جو ہم change کرتے ہیں during an experiment اور controlled variable کیا ہوتا ہے جو چیز ہم constant رکھتے ہیں throughout the experiment یہ تین definitions اگر آپ کو پتا ہے نا تو آپ کا کافی کام ہو جاتا ہے they are very important not just for chemistry but for physics and for bio کا paper 5 ٹھیک ہے for example اگر ہم لیتے ہیں میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ ہم جو ہیں rate of reaction measure کر رہے ہیں with respect to the concentration we will be using many solutions of different concentration ٹھیک ہے تو اس میں independent variable کیا ہے جو change کر رہیں گا concentration ٹھیک ہے dependent variable کیا ہے rate ہے جو ہم measure کر رہے ہیں time ہے جو ہم measure کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں control variables کون سے ہوں گے temperature control variable ہوگا total volume of solution ہے جس کی concentration liquid form ہے اس کی volume total کتنا ہے وہ particle size کتنا ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں control variables میں آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں measurements کی تو ہم ہی کہتے ہیں کہ while planning and experiment always mention the name and capacity of the apparatus use ٹھیک ہے یہ چند apparatuses ہیں جو کہ i think آپ کو enough ہوں گے آپ کے paper 5 کے paper کے لیے ٹھیک ہے پہلا concept puret puret کی capacity کتنی ہوتی ہے 50 cm cube pipit pipit کی capacity 25 cm cube ponical flask دو قسم کا ہوتا ہے 150 cm cube والا بھی 250 cm والا بھی test tube holder test tube جس میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے chemical balance ٹھیک ہے electronic balance ہوتا ہے آپ بھی براب رکھتے ہو two decimal or three decimal places تک دے دیتا ہے benson burner آپ کو پتا ہونا چاہیے thermometer thermometer کی range کتنی ہوتی ہے minus 10 degrees celsius to 110 degrees celsius ٹھیک ہے thermometer دوسرا جو ہوتا ہے 110 degrees at 1 degrees celsius دوسرا ہوتا ہے 15 to plus 50 degrees celsius at 0.2 degrees celsius ٹھیک ہے polystyrene cup جو ہے وہ important ہے and healthy changes اس کا اگر question آجا 150 cm cube اس کی capacity ہوتی ہے test tube کی ڈیمنشن is 125 by 16 mm boiling tube کی 150 mm x 225 mm gas range کی capacity کتنی ہوتی ہے 100 to 500 cm cube 1 cm magnesium ribbon جو ہے وہ 0.01 gram اس کا mass ہوتا ہے so یہ چند وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نا idea ہونا چاہیے اس کا کہ ہوتی ہیں lab میں جو کہ paper 5 کے لیے important ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں apparatus is smallest scale division or instrumental error for each reading ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو خود بھی پڑھ لیجئے گا اس کی آپ بے شک لے رہے ہیں screen shot تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا یہ آپ کو پڑھنے سے آجے گا یہ وہی physics کا جو پہلا chapter ہے نا length and time اس میں جو apparatus is ہیں اور اس کی instrument errors ہیں سارے کے کتنی smaller scale division ہے وہ چیزیں لکھیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم آگے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں error analysis کی ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ہم values لیں گے اس میں کوئی نہ کوئی error تو ضرور آئے گا ٹھیک ہے اب کچھ apparatus ہم دیکھتے ہیں ہم for example بیوریٹ کو دیکھیں گے پپٹ کو دیکھیں گے mass balance کو دیکھنے ہے stop اور thermometer ان جیدوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے error analysis کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی ہمارے پاس بیوریٹ تو least count of بیوریٹ is 0.1 cn cube uncertainty in reading بیوریٹ is half of least count ھیک ہے یعنی 0.1 over divided by 2 is equal to plus minus 0.05 ھیک ہے ٹھیک ہے so اس طرح 0.1 over 2 0.05 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگلے اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پپٹ ہے تو percentage error کیسے find ہوتا ہے یہ equation یاد کر لی بھی گا error in single reading over divided by 25 into 100 ھیک ہے so 25 کی ہے 25 اس کا least count ھیک ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا half of least count ھیک ہے تو mass balance کو دیکھیں گر ہم تو mass balance میں ہم کہتے ہیں mass of empty container m1 ہوگا plus solid m2 تو difference m2 تو اس میں ہم نے two readings دیکھیں ہم نے difference find کا لیا mass balance میں ٹھیک ہے stop watch میں دیکھیں جی time limit کرنے کی ہوتا ہے one time reading پھرمیٹر میں two time reading final temperature initial temperature volume up gases میں بھی بدونوں کے two time reading ٹھیک ہے two time reading کیا ہوتی ہے بیٹا two time reading ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دو دفاع reading ٹھیک ہے initial final ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہوگا اس میں ٹھیک ہے so initial and final ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو دیوانا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ two time reading remember آپ کچھ points ہیں remember کہ کہ for measuring exactly 250 cm cube volume we use pivot for measuring any volume lesser than 50 cm cube use burette don't use beaker for measuring 50 cm cube because beakers don't have graduation to measure volume above 50 cm cube use 100 cm cube or 250 cm cube graduated beaker percentage error decreases for larger volume ٹھیک ہے volumetric analysis titration titrant or titrant میں کیا فارک ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ titration جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بیٹھا titration ہم شروع سے پڑھتے آرہے ہیں بچپن سے it is a common laboratory method of quantitative analysis to determine concentration of analyte analyte کیا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس produce ہوتی ہے final titrant or titrant میں کیا فارک ہوتا ہے solution of non-concentration which is added from biolet to another solution whose concentration whose concentration is unknown or is titrant or solution whose concentration is to be determined is called tight trend ٹھیک ہے types of titration acid base ہوتی ہے redox ہوتی ہے precipitation ہوتی ہے notes میں آپ سے شیئر کر دوں گا یا آپ نے خود اس میں پڑھ لیجیے گا تو آپ کو idea ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بات دیں نہیں ہے زیادہ وہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے hydrometry oxidizing agent کون سے KMNO4 ہے ٹھیک ہے اور بس یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے اس میں اور یہ titration curves کی یہاں پہ باتیں ہوئی نہیں ہے میں آپ کے ساتھ notes یہ شیئر کر دیتا ہوں بھی تو اگر آپ پڑھ دیں تو اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ایک دو چیزیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو جی کچھ hazards اور precautions ہیں جو کہ آپ کو یاد کر لینی جائیں کہ اگر hazard جو ہے for example skin irritant اور corrosive ہے یا harmful by swalling ہے so wear gloves sorry wear gloved wash hands after experimenting ہے اگر hazard irritant to the respiratory system اور harmful by inhalation ہے تو experiment فیوم cupboard میں کرو well ventilated room میں فیس ماس بین اوکسیڈائزنگ ہے اگر hazard تو avoid contact with flammable یا combustive materials حامفل ہے یا to the environment ہے so do not dispose off into the water waste down the drain store in waste bottles ٹھیک ہے labs میں یہ ہوتا ہے کہ waste waters جو کے اگر حامفل حامفل ہے حامفل ہے اس کو جو ہے وہ dispose آف پہنکتے ہیں waste بارٹل میں اس کو ڈرینیج میں نہیں پھینکتے ٹاکسک تو اکویٹک organism میں تب بھی یہ ہے کہ waste بارٹل اس کو کریں حامفل ہے تو wear gloves wash hands after x flammable ہے تو کوئی نیکیڈ فلم نہ اس کو نہ چھے اب یہاں پہ پہ کوششن آنا چاہیے کی فیوم آپ before Sempre let degree 古 Kennedy should be reminded not to round during the course of calculation candidate should be to carry through values held on their calculators thus avoiding approximating divergence. Candidates should be aware of the need to use an appropriate number of significant figures in numerical answers even when a question does not specify an exact number of figures. ٹھیک ہو گیا. So, یہ کچھ بات میں اچھا اس میں بیسکلی جو بات ہے نا جو میں جہاں پہ ابھی ہم نے کی ہے یہاں پہ جو ہم نے بھی بات کی ہے نا وہ یہ ہے بیسکلی کہ دیکھو زیادہ راؤنڈ آف نہ کرو ٹھیک ہے کیونکہ اگر زیادہ راؤنڈ آف کرو گے تو غلطی کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائیں گے. سو بہتر یہ ہے کہ at the end جا کے نا راؤنڈ آف کرو ٹھیک ہے پہلے راؤنڈ آف نہ کرو ٹھیک ہے at the end کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کا final answer نہیں آجاتا calculator کی values کرو اور پھر end میں جا کے راؤنڈ آف کر دو جتنے significant figures میں question make کا دیا ہوئے اسے اتنے ہی رفنا اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نہ رکھنا ٹھیک ہے تو بیٹا یہ پھوڑی سی paper 5 کی course related باتیں تھیں اس کے paper 5 میں نے آپ کو introduction دے دیا کہ paper 5 کیسا آتا ہے ٹھیک ہے اور I'm sure یہ آپ کو ٹھیک ہے so I'm sure آپ کو یہ سمجھ بھی آگئی ہوں گی میری ساری باتیں آپ کی جو میں نے کی ہیں اور انشاءاللہ اب ہم paper 5 کا pass paper session بھی شروع کرنے والے ہیں بہت جالتا ہم pass papers کریں گے تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو یہ practically کر کے بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے so انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب دک اپنا اور اپنے گنتوں میں واقع لوں گا بہت سارا خیال لکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے انسٹرگرام پر بھی ہمیں فائد تینکیو شیئر موسیقی